بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوش اور عباد رکھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ککنگ وی ٹریپل ایم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک کمال کی ریسپی بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی شاندار ریسپی مٹن کورما ایت سپیشل آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ بہت ہی مزیدار کورما تیار ہوگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان پر کلک کر دیں مٹن کورما بنانے کے لئے میں نے جو چیزیں لی ہیں مٹن ایک کلو پیاز چار سے پانچ ادر جن کی میں نے کٹنگ کر لی ہے تھوڑا سا لسن ایک پیس ادرک کا آدھی پیالی دہیں دو ادر ٹماٹر دو ادر ہری مٹچیں سابت گرم سالہ میں میں نے جو چیزیں لی ہیں دو ادر کڑی پتہ دو سے تین ادر دالچینی تین سے چار ادر موٹی الچی ایک چمچ کالی مٹس پیسی ہوئی ایک چمچ گھر کا بنایا ہوا گرم مسالہ اس کے علاوہ ایک چمچ نمک آدھا چمچ کورما مسالہ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ لال میٹس پیسی ہوئی آدھا چمچ لال میٹس دادر اب ہم اس کو تیار کریں گے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آئل لیں گے آئل میں پیاس کو ہلکا سا لائٹ پھائی کریں گے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے پیاس کی بریگ بریگ پیاس کٹنگ کرنی ہے تھوڑا سا لسن انہیں لائٹ پھائی کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا آگا ہلکا ہلکا لائٹ پھائی لائٹ پھائی کرنے کے بعد اس میں نمک دالچینی موٹی علاچی کالی مرچ سبز علاچی اور گرم مسالہ مکس کریں گے دو پھتے کڑی کے لیے اس طرح یہ سارے مسالے مکس کریں گے اچھی طرح اب ان مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں مٹن ڈالوں گے یہ اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں بلکل لائٹ پھائی پیازہ آپ نے رکھنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنی یہ اب مکن ڈالنا ہے اس طرح پیاز بلکل لائٹ فرائی رکھنا ہے اگر آپ پیاز زیادہ براؤن کریں گے تو کورمے کا کلر بلیک ہو جائے گا کورمے کے کلر کو بلیک نہیں کرنا اب میں اس کو پان سے دس منڈ کے لیے رکھ دوں گی مٹن اچھی طرح فرائی ہو جائے اس میں پانی مکس نہیں کرنا بغیر پانی کے ہی مٹن کو پکانا ہے اچھی طرح یہ فرائی ہو جائے گا پان سے دس منڈ تک کھلکی آنچ پہ یہ اس طرح لائٹ لائٹ فرائی زیادہ ڈالک نہیں کرنا لائٹ فرائی کرنے کے پاس اب میں اس میں ٹماٹر اور ادھرک ایڈ کرنا ساتھی ہری مرچے میں یہ پہلے ہری مرچیں ادھرک ٹماٹر جن کی میں نے پہلے سے کٹنگ کر لی ہوئی ہے ساتھی دہی بھی آدھی پیالی دہی اب یہ ٹماٹر اور دہی کے پانی میں ہی کک ہوگا اس میں آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا ٹماٹر اور دہی کے پانی میں یہ اچھی طرح کک ہوگا بیس سے تیس منٹ تک بیس سے تیس منٹ سے دیبن مکمل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹماٹر اور دہی کے پانی میں ہی پک رہا ہے ٹماٹر اور دہی کے پانی میں ہی اس کو پکانا ہے اچھی طرح اب میں اس میں دوسرے مسالے ایڈ کر دوں گی لال مرچ، ہرلدی، کورما مسالہ یہ سارے مسالے جو میں نے پہلے بتایا تھے ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے ان مسالوں کو اب پھر یہ دوبارہ ہلکی آنچ پر پکے گا بیس سے تیس منٹ تک ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد یہ دیکھیں میرا مٹن کورما ایڈ سپیشل ماشاءاللہ سے تیار ہے بہت ہی پیاری ہشبو آ رہی ہے اب میں اس کو ڈیش آٹ کرنی یہ دیکھیں میں اس کو ڈیش آٹ کر رہی ہی اچھے سے ڈیش آٹ کرنے ڈیش آٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو گارنش کروں گی گارنش کرنے کے لیے میں نے لئی ہے تھوڑی سی ہری مچیں ان کو اس طرح بریگ بریگ کٹنگ کر دینا ہے آپ نے تھوڑا سا دھنیا تھوڑے سے ادھرک کے بریگ بریگ پیس کٹے ہوئے یہ دیکھیں گارنش میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا ایڈ سپیشل مٹن کورما تیار ہے بہت ہی اچھا ذائقہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ اس ریسپی کو اید پر ضرور ٹرائل کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائف کو انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسپی آپ کو مل سکے اب ہمیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصی ہو آمین اوکے اللہ حافظ